سچ بیائے کرنا ہے لب بولے گا کون خاموش رہے ہم تو بولے گا کون اسٹیج کے تشریف فرما سینے پیوی پی خائدین جناب نقشبی نرائن صاحب پوٹیش اگراؤ صاحب عبدالحنان صاحب عمد راست صاحب سریم مرس چارید کرپ ڈیویڈن پریشن تکرد راست صحب قرید عقرآن سشین آرواس مسعب عائد شفر عباد عبر عباد عاید اور ان پسکی کے این سویان ساتھیوں خودل کو جرمہ بیٹھ کر جہاں تک مریعا bury راست garde سننو جید ماہوں بھائیوں آج کا یہ عزیز و شان جلسہ تلکو دیشن میں ملک پیٹ پٹی کی جانب سے ملکک کیا گیا ہے یہ ایک اتخابی جلسے عام ہے کہ آنے والے ہلاک میں تلکو دیشن کو اس مہلے ہلکے چنچل گھوڑے سے اوڑ جائے تو کیوں جائے سائیکل کا اس پر کیا حق بنتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آج یہ ذر سا مناسب کیا گیا ہے میں لاب لابان کو اس بسکی کے بزرگوں کو جہاں تک میری آواز جارے گی سننے والے میری ماں و بہنوں سے ادبن گزارش شروعہ کہ میں اس علاقے کا اس چنچل گھوڑے کا یہاں کی میری پیدار شہر میں پلا اور بڑا ہوا آپ کے اوپر میرا حق بنتا ہے اور میرا حق آپ کے اوپر بنتا ہے آپ اس حق کو ایک طرف دکھتے ہوئے بھی میرے سماح کی خدمات کو اس پیشلی ٹیم جو میں کا اڈپوریٹر تھا ٹو فزن ٹو کو ٹو فزن سیون کے پیش اس بستی کا آغنپورہ ڈیویزن کا چن حصہ بلاک فور جو میرا علاقہ تھا اس علاقے کے اندر آپ نے دیکھا میرے پانی کا کتنا پرابلم تھا پانی کے پرابلم مصار کیا غریب عوام کے لیے میرے دوں کو تقریب پولیٹی اس کے لیے ایک کمیٹی ہار کی آدھشان تعمیر جس کو ذائب رسن پر خوبے بارا سائز سے زیادہ عرصے سے ایک اچھے لاکھ سے غریبوں کی خدمت کر جا رہا ہے وہ مزفرزان کا کنپوزیشن کا کارنامہ ہے جو آپ غریبوں کے لیے پنایا ہے سارے شہر کے اندر پرانے شہر میں بے حساب کمیٹی ہارے بے حساب جگہ ہے پاک سے ایک جگہ بھی آپ ایسی بتا دے جہاں غریبوں کے لیے ایسی سہولت وہاں پہ موجود ہے ایک پرانے شہر کی جماعت کے لوگوں کو نہ صرف یہاں بلکہ امریکہ سے جب یہ امریکہ دوروں پہ گئے تو وہاں پہ بھی مثال دیکھے بولے تو وہ بنائیں گے بولے لیکن سرمائے دار شادی خانے والوں کے پریشر میں آکے پرانے شہر میں سے کمیٹی ہارے نہیں بنا چائز فیٹ سیچی روڈ کا مسئلہ ہو بیٹی روڈ کا ہو سٹرم وٹر کا ہو ہائیما سلائٹس کا ہو سٹریٹ لائٹس کا ہو جتنا پن سرکتا ہوں سے کارپوریٹر کے زمینے میں جو بیسک نسیسٹی کی سہولتا دے میں اس نصیب سنچل گھل کو بلکہ ہمارا ڈیلیجر کو پہنچانے کی کوشش تھا جس حد تک بھی مسائل میرے تک آئے چاہے وہ کالیج کے ہو یا غریب آوان کے پولیس ٹیشن کے اماروں کے کلکٹر کے کسی نے سسم کا مسئلہ مسئلہ آیا تو میں اس کو ساتھ کرنے کی کوشش تھا فیلہا مذہب و مسئلہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ سیاستی لیڈر کا مذہب اس کے اپنے حد تک رہتا ہے لیکن وہ جب خدمت کے لیے نکلتا ہے تو قرآنی اقامات دیتا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم میرے تم انسانیت سے خدمت کرو میں تمہاری مذہب کروں تو ہم بہتے کے مسلمان میں مذہب کروں محمد اسلام کا میں بلا مذہب و مسئلہ کام کو انجام دیا مخارفین مختلف وقتیں یہ ٹیم بھی کریں گے اس بسی میں مختلف ایسے میں سونے کریں کہ ماہوی کو بھی جاننے کی کوشش کریں تو حیرہ بات ملک پیٹ کے دوسرے لقوں کے اندر مجھے مختلف مسئلہ سے سوچ کرنے کو حضار خراب کرنے کی کوشش کریں میں بزرگوں سے نوجہانوں سے ادبن مزارش کروں گا کہ میرے بھائی کسی کا مسئلت مت دیکھئے سیاستی لگر اس بستی کا ہوں میں آپ کے پیچھ پلا پیدا ہوا آپ ترکودیشن کو نہیں دیجے پیچھے الائنس کو مطلب دیکھئے مزفر خائن کی شخصیت کو دیکھ کر میرے خدمات کو دیکھ کر بہنی کے پر میں آپ کا تلوشی ہوگے کے بعد سائیکل کے رسل کو اور دیکھے کامیاب بنائیے میں اس بستی کو دلہ بنانے کی کوشش کروں میں وعدہ کرنا ہوں میرے بھر کے سامنے سے ہمارے ذاتی شریعے سولہ ملگیاں ہیں پیچھے گورومنٹ کے اور ملگیاں کو حاصل کر کر ایک نرسل ہوم چھوٹا سا بخار کے روز ووشن کا چھوٹا مٹا پیشنس کے لیے لوگ نرسل ہوم کو لے جاتے ہیں ویسا ایک نرسل ہوم آپ لوگ کے لئے تعمیت کرنے کی کوشش کروں گا وہ نرسل ہوم بھی انشاءاللہ کسی بستی کے مزرگوں کے ہاتھ میں دیں گا وہ مضفر خان یا اس کے خاندان کا کوئی ہاتھ میں رن نہیں کرے گا جیسا کمیٹی ہاں ہے میں چار لاکھ سے زیادہ کی لازت کا سامان چار لاکھ روپے سے زیادہ کا سامان کے روالیس کے حسار صاحب کے لیے دال کر چاہدیا میں حمید محمد صاحب کے حوالے کرا جلیہ نرسل ہوم بھی اگر اللہ بنانا رضا ہینا مجھ سے تو یہ بھی بستی کی کوئی کمیٹی کے ہاتھ میں رہینا میں یا میرے خاندان کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہی نہ صرف یہ بنکہ آپ لوگ آئے دین اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ سنڈال اسکین جیتا ہے مینارڈی فنانس کا پیشن جیتا ہے جو بورنمنٹ سے بجٹ پہلے تو کم ہوتا اور وہ بجٹ بھی آج دے کے واپیش جاتا سبھی آج پہ آخبار میں یہ پڑھے کو نہیں دے گا کہ بیسیس کو بجٹ واپیش گیا بیسیس کو بجٹ باہر گیا لیکن مینارڈیس کا بجٹ دہنا وہ واپیش جاتا اس کی وجہات یہ ہے کہ مسلم خیالتیں مسلم لیڈرشپ پرانے شہر کے اندر نہ فان دسٹریبیوٹ کرواتے نہ ان کو آجا کرتے نہ گیٹ کی تاریخات پتا دیتے کچھ نہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں وہ خواہدین جو اخبار بھی نہیں پڑھتے ان کو ان بھی نہیں کب ڈیٹ آتی کب چلے جاتی لیکن مدد کرتا ہے نہ صرف اس چلچر بڑھے بلکہ سارے ملک پیٹ کی کانسٹنسی کے اندر چاہے وہ ایسی کا بجٹ ہو چاہے وہ بیسی کا ہو چاہے منارے ٹیس کا ہو آج جس طرح آپ کے دن خر خر آ کر مدد کرتا ہے سائطہ کے یہ ووٹ مانا ویسے ہی اپنی کیاڈر کے ذریعے آپ کے دھر دھر پہنچ کر گورنمنٹ کے چاہے وہ دیپن کی سکیم ہو بچوں کے لئے ہو یا لون کا مسئلہ ہو یا ایسی کا ہو یا بیسی کا ہو گھر گھر اپنی کیسی پہنچا کر اپنی کیسی کے ذریعے اس کو فیل کر کر میں خود چاہے مارو آپی سو کلیکٹر آپی سو ایسی سل آپی سو بیسی ہو بچوں کے لئے ہو وہاں جا کر آپ لوگ فیسری اندرسمنٹ جو پیسہ آتا بچوں کو جو پیسہ ملتا دیواروں کو یتینوں کو ہنڈ کیا بڑھوں کو جن جن لوگوں کو جو دو ایسیم گورنرمنٹ کی ہے وہ آپ کے بروازے پہ پہنچانے کی کوشش شروع ہوں میں اس لاخے میں پیدا ہوا میں اس لاخے میں بڑا ہوا میں آپ کی نقص کو آپ کے حالات کو آپ کے بڑھوں کو حضروں گوں کو سکھ کو میں اچھترین جیسے جانتا ہوں میں کسی اور علاقے سے نہیں آیا مخامی لیڈرشت کو چاہیے کہ مخامی خائد کو مخامی مدر کو اوٹ دے کر کامیاب بنائے تاکہ وہ مخامی مسائل کو سمجھتا ہے اس کو حل کرنے کی کوئی کوشش شکتا ہے جذباتی نارونا مجھے ہو میرے بھائی جذباتی نارونا مجھے ہو میرے بھائی جذباتی نارونا میں اس سے پہلے بھی ذائعہ بھائی جلسے پہ کہا کہ میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر عدوان گزا جس کرتا ہوں کہ مسئلکوں کے جھلے میں مجھے ہو مجھے ہو مجھے ہو خدا کی ختم ختم پہ کر دیتا ہے میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ میں یہ حدیث ہے شیخ ہے سنی ہے برینی ہے تبلیخی کماد کے ہے جوپنی ہے سادات ہے مہدنی ہے میں نہیں پوچھوں گا انسانیت کی بناتی اپنے سبت کروں گا انسانیت کی بناتی کسی کا مسئلک نہیں پوچھوں گا نہ میں کارپوریٹر تھا جب کسی کا مسئلک پوچھانا بات پوچھا نہ آگے چل کے بھی نہ اتنے سالوں کے اندر سیاستی زندگی کے اندر میرے دوازت کے آنے والے کو میرے پاس کو یشون دے کر آنے والے کو میں یہ نہیں پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے آپ کا مسئلک کیا ہے میں دمیں بسکی کے نوزوانوں کو گزائش کرونا خضروعوں سے اگر آپ کو اس بسکی کے نوزوانوں کو اگر کچھ ٹھیس پہنچی ہے مجھو فرخان کے کسی وجہ سے تو میں ادفرہ آپ سے میں اپنی چاہتا ہوں کہ میں نے جان بھوچ کر کوئی گلتی نہیں کی آج کا یعظی مشاہد جلسہ مناخت کرنے کا محصد آپ سے بات کرنا آپ تک آواز کو اپنی پہنچانا تھا نہ کہ کسی اور جلسے کو یا مشاعرے کو دست کرنا محصد نہیں تھا اللہ دوا ہے تا رات سالے نو مجھے مجھے پتا چلا کہ مرکز انجومن مہتریہ کے اندر مراد جنم کے موخے کے اوپر مہا پہ مشاعرہ ہے لیکن سالے نو مجھے رات میں بہت لیت ہو چکی تھی ہمارا پرمیشن آ چکا تھا از بارات میں میر جا چکی تھی پامپلے پڑ چکے تھے مساجید کے پاس ہمارا لوگیشن چینج چنمہ مشکل تھا اس لیے ہم نے ان سے صدر صاحب تکے میسیج دیا کہ آکے پرمیشن لیٹ شروع کر لیجئے ہم دسپنگا میں پہلے کے جلسے کو ختم کر لیتے ہیں یہ کسی کس کے پاس ہے ورنہ ہمارا جلسہ ہم نہیں سرک پہ گال لیتے یا کوئی اور بستین ہے ہم دلزا کر لیتے پھر کسی موقع پہ پہنچنسے اوڑے میں آتے ہیں آرے آرے حالات کے اندر لوگ کہیں گے کہ چکا پاپو نائیڈوٹا آئلائنس بیجے پیسے ہیں پریپونڈ ہوتا پریپونڈ ہوتا نائی ہوتا یہ نہیں مالا یہ حالات دیکھئے چندبابو نائیڈوٹی ایک اپنی مجبوری ہے نصیب تلگوڈیشن چندبابو نائیڈوٹی پلکہ تلگوڈیشن کی ایک مجبوری ہے چونکہ اس کا نیجر جو اپوزیشن ہے اسٹیٹ کے اندر وہ ہے کانگریش اور کانگریش کے ساتھ اینٹی انکرنسی اوٹ لینے کے لیے جہاں کانگریش تیاریس سے تلنگانہ دے کر ہاتھ ملائی تو آنگرہ کے اندر مائیس راستر کرنے دیکھو بیل کے اوپر ریلیس کر آ کر اینٹی اوٹ اس کے ذنبے لے کے راہوڑانی جنے پرائم میسٹر کو سپورٹ لینے کے لیے اس کو جل سے باہر دیکھو چندبابو نائیڈو تنہا دس سال سے اسٹیٹ کے اندر کرپسٹ کے خلاف مخابلہ کرتے آ رہا ہے لیکن آنوارا حالات کے اندر اس کے بھی اپنے چلے مجبوریاں ہیں پارٹی کو سروائز کرنا ہے تو پھر اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ جانا ہے لیکن میں آپ کو ایک بلے ٹانگ کی بات بتاتا چلو جب لازٹ ٹائن نائنٹین نائنٹی ایٹ کے اندر اٹل بیہاری وائش پائز جب پرائم میسٹر آف انڈیا بنے انڈیا نیشنل ڈیموکریٹک الائنس ہندوستان کے ریجر پارٹیوں نے میسٹر بنایا اور اس الائنس میں جو سترہ پائنٹ جو میجر رکھے گئے تھے اس میں وہ پائنٹ آپ نجوانوں کو میں بتا چاہتا ہوں جو تلیبولیشن کی جانت سے تھے وہ پائنٹ تھے ایک باردی مسجد کی جنے رام مندیر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے دوسرا مسلم پرسنلہ گوٹ کے اندر مداخلت نہیں کریں گے یہ سیکولر سیکولرزم کا سکھوز تلیبولیشن پٹی ہیں انڈیا کی حیثیت سے بیجے پی کے سامنے رہی بیجے پی اس کو خبول کریں اسی دنہ کے اوپس باہر سے سبب امونینڈو صاحب نے انڈیا کو سپورٹ کیا پھر گورنمنٹ تھی کا مہنے بعد گھر گئی نائنٹی نائنڈ میں پھر ایک بار بیجے پی گورنمنٹ میں آئی پھر وہ ہی کوئنس کو رکھا گیا پھر اسی جو باہر سے مدد کی گئی چھ سال سے جیانا کا دور بیجے پی آلائنس میں چندرپاپو نائٹو صاحب رہے لیکن اچھ سالہ دور کے ادار کیا کوئی نوجوان پہ بزرگ اس بات کی دہوئی دے سکتا ہے کیا رہاں ملدی بنانے کی بیجے پی نے کوشش کی کیا مسئل پرسکر اللہ بورڈ میں مداخل سب نے کی کوشش کی ایک پور امن دعوت تھا ایک آنٹی وائز بہت ترسلی ہوئی چھکا باپو نیڈو صاحب پہ بے حساب فنڈ لے پی آیا بیجے پی سے آوٹی آگل روڈ حوزر کی تعمیر ایرپورٹ کے لائٹ اپنیزیشن بے حساب کرنے ہیں رائز سبسیدی کے اوپر دو اپنے کلو کے اوپر ہزاروں تن لاکھوڑ تن ہمارا پر دیش چیلیل آئے دیلیٹ کو لے کے آئے کرنٹن کو لے کے آئے ہیڈراباد کو ان کے پیچھے کئی اندرسلیس آئے بے حساب دلنا یہاں پہ فارن کرنسی آئی یہاں کی اکانومی اتنی ہوتھی یہ بہت بھی آپ لوگ جانتے ہیں نہ صرف اکانومی ہوتھی بلکہ ہیڈراباد کو نو سالہ دور اختیار میں ایک امن کا پیغام دیا جب بچہ گھر سے لڑکی ہو یا لڑکا ہو ہائی ٹیک سیٹی کو جہاں سے گھر باپونی اٹھوں نے اپورچنگ کی دی تو پھر وہ جاپ کے لئے لڑکا ہو یا لڑکی جاری راک کے دن بجے آرہی دو بجے آرہی تو پور امن دریقے سے آرہی گھر میں ماباپ آرام سے سو رہے ایسا اختیار نو سالہ پھر خواب پرستی سے پاک امن کا شہر بنا کر جی اچھا لڑکو لڑکا نائنٹین سیونٹی ایس سے لے کر ایٹی کری تک کیا حالات تھے یہاں کے دوزروں جانتے ہیں پلٹ کر ایٹی نائن کے بعد جو کلگو دیشن گئی نائنٹی کے پیسا گار نائنٹی کری کے پیسا گار نائنٹی ٹو کے پیسا گار کامرش کے دور میں نائنٹی فور پر کیا حالات تھا یہ سارا شہر جانتا ہے چھے گاری سارا شہر جانتا ہے نائنٹی پائی ویڈی پاری نائنٹی پور دیسمبر نائنٹی پیسا گاری نائنٹی پائی ویڈی پیسا گاری اس کے بعد نو سال دیکھئے پورامن پیسا گاری نائنٹی پورامن پیسا گی بلکہ ساؤڈ اینڈیا میں اگر آپ ریتے بلکر جسٹ انڈ مرن کے انگر یوروپ امریکان آسٹریلیا میں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے پوچھتا آپ کو مدراز اور بینگلور لیکن ہدراباد کا نام اوشن کیا تو پہلا میرے بھائی الائنس کو مت دیکھئے ہو سکتا ہے کس کا الائنس کس سے ہو یہ مجھے پتا نہیں آج رہے گا کل لکھا مگو دس سال سے الائنس میں کل آپ لوگ یہ بسپی والے چہنے والے پشتانہ بہتا ہے تو یہی سوچ میں مجھے مجھے ہمارا الائنس کس سے ہمت دیکھ میں اس بستی کا ہوں یہ بھلا بھلا ہو اس ملک پر علاقے کے اندر سارے حالات سے واقع ہوں میں ملندر موڑی کے لیے پرائیم شرک بن نمبر پانیمنٹ کو نہیں رہو کہ جا کے منا کے ہاتھ اٹھ آنا میں میرے کے جا رہو میں مخامی نوجوان کے مسائل کو اس علاقے مسائل کو اسمیلی کے اندر آباز بھلن کرنا کلیکٹرافی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا پولیس مسائل کو پمیشن کے ذریعے پولیس ٹیشنل کے ذریعے جہاں جس کا مسئلہ ہے ان لوکل مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر ہوگا آپ کے پیچھ رہونا آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ یہ ہوگا تو بیجے پی کے آئنس کو مجھ دیکھو ہمارے صدر کی ناری کانگریز کوریمنٹ کی یہ کسی اپنی جو بھی حالات ہے اس حالات سے وہ بزرگ کسی اندر ہو سکتا ہے اگر ہوتا بھی ہے تو میرے بھائی آپ سائیکل کو دیکھ کیا ان کو سپورٹ کر چندر رابو نائیڈ کوئی ایک واقعہ بیان کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ لقصان پہنچا ہے وائیس راست شکر اگر دی کا دور آئے سب سے بڑی سپور رہنیت بولتی مجلیس سنے کو کیونکہ اس کے ذریعے مجلیس نے سپورٹ بولتی پائیس سپسارات کا سلسلہ جائی ہوا کئی ریٹونی کا وائیہ ہوا شیئر لوگوں کو زندہ جائے جائے کئی لوگ پارک میں ہوا بہن ملاز تو چھوک گوکل چھاٹ کنڈا پہ ہوا مکہ مزیر میں ہوا جلس نگر رزی پو کے پاس مولانا نسیر کو غرفتار کر جب گزراک بھی جایا گیا اس لائے صاحب کے بیٹے کو مرند عمین جو آگ ریسی پی جیل میں ہے گزراک کی دی بی آفیس کے سامنے گوئی مار کر مار دیا یہ ساری حالات وائے ساتھ شکر دی دی گور کے یہ مسلمانوں کو ووٹ ٹینک سمجھ یہ کانگریز 25 سال سے سیکولیزم کی شبی وقت پھٹی ہے لیکن بزردہ جانتے ہیں نوجوانوں معلوم کرو انٹرنیٹ پہ جاؤ دیکھو 51 ہوجن سے زیادہ پیس سال میں فیساد ہوئے چھوٹے سے رہ کے پڑے چاہے گھرنڈی کے ہو بڑے یا کھانا کے ہو گومبے کے ہو گراغ کے ہو آس آم کے ہو اٹھاون ہزار پیس آدھ کے اندر بی جی پی دورے اکتے دار میں ہون اس سیٹ کے اندر 1.7% پیس آدھ ہوئے 56 thousand سے چیز پیس آدھ آدھ اس کے دورے اکتے دار سچال کمیٹی کی ریپورٹ ہے آج انٹرمیٹ کے پر پھٹ ریپورٹ آتی ہے کہ 10 سالہ UPA دور کے اندر UPA نے مسلمانوں کے لیے کوئی آس کچھ نہیں کیا ہے یہ سب BJP سے گڑھا مسلمانوں کو اپنا اوٹ دن سمجھ کی ہے آس آس آم ہمارے کانگریس کی گوارمنمنٹ ہے UPA کے کانگریس کے جو پرائم مرسل ہے من نوان سن صاحب آس س دے بار راجی سب سب کے لئے ایک سال پہ آس آس کتنا فتاد ہوا ہزاروں لوگ کمپوں کی زندگی گزار کی کری کانگریس ملائم سین اللائنس کے اندر UPA کی مزفر رگر کے حالات آج بھی لوگ کمپوں میں زندگی گزار نہ کانگریس نے کچھ کیا نہ کسی نے کچھ کیا لیکن ایک فکر ہے پرانے شاہد کی جماع کو تو بس اللہ رسول کے باتیں بیان کرو کچھ قرآن کے آیتیں سنا دو نماز کی پابل دیتے لئے بول دو اپنی سیاست تقاریر میں مسلمان ہوں سینے میں جی ہیمان ہوتا ہے کوشش کرتے جذبات ملا کر کلنے کی بینا کے اوپر بوٹ ماننے کی میرے بھائی ایک سکولر پیٹری ہے یہاں ہی تو مسلمان ایک ساتھ ہاتھ پکڑ تسل کر اس دیش کو آگے بڑھا سکتا ہے سکرون کی زندگی کو گزار سکتا ہے وہ بھی سکتے ہم بھی سکتے تو حکمت کا راستہ ہے حکمت کہتا ہے مسلم بھائی چاری کے سکتے دیڑ سکتے مسلمانوں کے خون کا جان اور مال کا سوڑا کرنے حکومتوں سے اپنے انجنیل کالیجر میٹیکل کالیجر سی کمبر سی سی سکرانا کلو خانسہ بنانا پچاس کڑو روپے لگا کر ایاشی کی زندگی لگیے یہ خانسی سوڑا کر سکتے مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کا بہت نہیں دیکھیں ان کے لوگ یہ کون سی سبھی ہے کس طرف جا رہی ہے دنیا سوڑا ان کے کینڈڈڈان کو دیکھ دیکھ ان کے ساتھ امیلیس کا شیر آگ دیکھ دیکھ کوئی لینڈ گرادر تو کوئی سوڑ خود تو کوئی گھنگا جو اسمیلی پہ اندر پانچ میٹی بات نہیں پر سکتا یہ خابیلیہ درہی امیلیس تہین کہتے مسلمانوں کے حالات کو خواف کرنے کی کوشش سکتے بسی گو جا رہے ہیں اب تو زبان بن ہوگی کنٹرول آگیا اللہ اچھا رکھ کرن کم 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 سادات سے تو بڑھ دیو ورنہ اگر جیل کو نہیں بھی جاتا تو نا جانے اس شہر کے اندر کیا ماہور بسی گو میں پیدا کرتے مسلمانوں کے لئے مسلم خیال میں مان دیکھو نا جوان خوران کا حکم ہے ہر لفظ کے اوپر مسلمان کا ایمان ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہر لفظ کے اوپر ہم کو ایمان دارا ہے اللہ ہم جیسے لیڈر پہ حساب ٹی اگبارات میں آئے ہم نے کہا کیا الفاظ ازبر دین آگے سکتے ہے مسلمان کے میں بہت شیط مسلمان کسی کے بھروان کو برا نہیں کہتا اس کے الفاظ کا اسی سے خلق ہے جیسے حالات حابوں میں ہو کیا چاہتے کبھی مکہ مسیح میں کھڑ دیکھ گستان آر حساب باتیں کرتے ہیں لوگوں بات کی جلس پہ نہیں ہے کہ ازبر عویسی نے خواب کہا نوزوان خواب نہیں کہا خوش حباش چندر اس نے دیکھا دیار کیا بھولتا ہے حضور کا نوز جلس جب عویسی ہرپوٹل پہنچ میں کے بعد نرس اور ڈاپٹر سے جیتا ہے کہ تو انٹلیٹ کر دو اس سپیچ میں زخمی ہوں مردیہ کو دولا نہیں ایک شہید بھی کہنا ہوگی پہلے حضور آگے خواب میں کہتا ہے بھائی کپوں میں رباس میں گھاڑی کے اندر سپید داڑی میں ایک شخص میری جیسی پہ میرے چاہدے پہ پھٹے ہیں کہتے جا اپنی رویسی تجھے کچھ میں ہوگا میں کہا پچھانا میں آپ کون تو کہتے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی نوجوانوں 14 سو بیتیس سال میں ایسی نظیر نہیں جتی اللہ کے نبی رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اگر میں دنیا سے پیچھلا جاؤں تو سمجھنا اگر کسی بزرگانے دین کے باقیات سننے میں آتے پڑھنے میں آتے کہ ان کے خات میں آئے ایک باقیات اس سنجل اگر سناتا چلو کہ خائد اللہ محب باہت لیا چلی جب انتخال ہوا رات میں زہر دیا گیا سینٹ کے اندر ہوتے میں رکھتے انتخال کی خبر سارے شہر میں آت کی طرح پہل لیکن اُس زمانے میں پپلیشن کم تھا اتنے لوگ نہیں تھے امجد حدرابادی ایک تخوہ پرس شاہر تھے جو عشاء کے بار آرام کر مانے چلے رہے صبح صبح کے وقت فجر کی آج سے پہلے نید ہشار ہوتی ہے جب کہتا ہے کہ آج لاکھ کیا ہوا دوسرے دوست مسجد کے خرید کے لوگ تھے انہوں میں بلا فاند نہیں کہ خائد ملت نا آج زند کو زہر دے جا رہا بات میں ان کی تقصیل کے بعد اس زمانے میں شاہر میں غلط سو یا صحیح ہو میں نہیں پتہ رحمہ موجود تھا اس کے اندر آٹی دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جلدی جلدی ہم جہاں اپنی شاہر کو اٹھائی ہے صحابہ تیز تیز پیچھے جاتے پوچھ رہے کہ اللہ رسول اللہ اتنی جلدی اتنی خریدی سے کہاں جا رہے دیکھتے نہیں میرے عاشق محمد بھادو خان کا جنادہ یہ خواب تھا میرے بھائی جب مجھے خراب آدھائی نے دیکھا جب اللہ کے نبی نے محسوس کی مجید کے اندر چاہے دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر کسی عالم کے کسی مفتی کے کسی نیت آدمی کے خواب میں مدینہ مطورہ کے کمرے سے کھوش کے آکھ کے جو مبارک کے آرام کر رہے وہاں کسی نہیں کی تو خواب میں آگ خواب میں آگ آگ یہ خیال ہے یہ پاسی کر کر سے بہت مان نہ جانتی ہے کبھی بیجی پی کے نام سے درائے گی کبھی بیشوہ ہمدو پرشت کے نام سے درائے گی کبھی کانگریس کے نام سے کبھی ٹی آرس سے نام سے لیکن وہ صرف آپ کا اوٹ چاہتی بھی آپ کے اوٹ کی بنا پر وہ سوڑا گری کر سکتے مسلمان ایسے اوٹ سے ایسی خیادت سے یہ وہ خیادت ہے جن کے دادا کو عبدال واہ ڈبیسی کو خیادت ملت مہا بہت آرز جن میں جب بھی کہا ملی روم کے اندر دارو سلام میں عبدال واہ ڈبیسی تشریف بلائے مہا سا پہن چلے عبدال واہ ڈبیسی اٹھے پاؤ ڈبیسی اٹھے پاؤ بہار جائے پانی اٹھا بہار مہا سن بلائے جہاں جہاں ختم ہوئے دانے تک یہ پورا ہو ایک بلیس نے دادو سلام میں ختم رکھا جن جس دادو سلام کو خائم کیا مجلی جتہ مسلم کو خائم کیا ان کی الفاظ ہے یہ آمد اس کے ایجنٹ تھے خاسی مرسی صاحب دیل سے ریا ہو تم کی جان کا سوضہ ہوا کانگریش نے کہا کہ ہم آپ کو بہت پانی 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 بشرت کہ آپ ہمارا جن ڈبتو بہت مسلم کا صدق کر گئے یہ کانگریش شاہ اسلام کی بات کرتے خوران و حدیث کو سنتے خوران و حدیث سغد چلو کوئی خابی نہیں آپ سغد بنی جہاں البلا کی رسول اللہ صلی اللہ سلم کی سیرط بیان کرتے عظمت صحاب بیان کرتے سیرط جان نوزوان نے حملہ کیا پر ایسی زخمی ہوئے ٹھیک ہونے کے بعد جمعہ دل رضا کو مکہ مسجد سے رمضان کے مہنے میں یوم القرآن کو اعتراض کرتے دیتا ہے کہ مسلمانوں میں تمہارا ایک ایک آسو کا بدلہ لگا ہوں کیا خوران یہی سکھاتی ہے نبی کی صیرت یہی سکھاتی ہے کیا نبی کی صیرت بدلہ کر سکھاتی ہے ارے ہم اس نبی کے غلام ہیں جہاں تائز کے کفاروں نے پتل سے مار مار کر خونم خون کر دیا تھا آپ کے چپل کے اندر تھا خون کر دیا جو فرش سے پہاروں پر معمول تھے آپ کے تابعہ آگے کہنے لگا اللہ نے ہم وہ آپ کے تابعہ کر دیا ہے آپ حکم دیجئے ہم ان پہاروں کو ملا رہے ہیں نبی نے کہا نہیں یہ نہیں تو ان کی نسلہ ہی مان لائے گی میں رحمت اللہ علمین بن گیا رہا ہوں میں کسی کے لئے پتوہ نہیں ہو سکتا ہوں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں ڈرک کی بات نہیں ہے کسی کو ماس کر دینا کسی سے مل جانا بے پاس خاندار ہے آج کوئی کھڑا نہیں ہے پورے نوجوان بزرگا چودہ سے جہرہ آدمی تینا چلن کے اندر جیل کے اندر ہے اور یہ کانگریز گورنمنٹ سپریم کوٹ تک جا کر بے کینسل کھڑا دی ہے اصل دین ہے کسی جلسہ کر کے ان کے بھائی کے دھر کے سامنے ایرا گھٹے میں محمد پلوان کے بھائی کے دھر کے سامنے جلسہ کر کے کہتا ہے کہ میں سو روپے ہی گولی سے نہیں مانوں گا میڈیکل شاپ کے سامنے خبر رہ کر دو روپے کی گولی کو ترپنا ہے مسلمانوں کا خبرستان تو دون کی باتیں شمچن دھاک ملے نہیں دونگا کوئی اعزام میں نہ داروں میرے نوجوانوں بزرگو اللہ دوارے جو میں نے اپنی آنکھ سے سپریم پیدے ساتھ کان سے سنا وہ الفاظ بہت کے سامنے دورا ہو گا میرے بھائی کس کو کیا ملنا کس کو کیا لقصان ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے خدایت کا دعویٰ تو نہیں کیا موضوع دکا لیکنوں سپاس کو بیان کیا کیا میں کمارا ساتھ یہ کروں گا یہ مسلم خیادت برخلا کریں نوجوانوں کو کئی بیجے پیسے دلاتے کئی کچھ کرکے گوٹ محلے کی کوشش کریں اس بستین کا پر زیدان میں کی کوشش کریں متحد حضر اللہ جوانوں بودھر کو ایک موخہ دیئے ایک موخہ آپ کے بھائی کو سائتن کو سکودر پاسی کو موخہ دیکھ کریں ایک اپنے باکس اپنے بھائی کو سائتنے کی کوشش کریں میں آپ سے عبادہ کرتا ہوں کہ آپ کے دیسے لکھر بلا مذہب کو مذہب میں کام کرنے کی کوشش کریں حالان آنوال دور میں سنگین ہیں بحیثے پر مسلمان میں مسلمانوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ سوچیں میں ہی مسلمان ہوں میرے کو بھی مرنا ہے یقین ہے میرا کہ ایک دن میرے بہت جاندار چیز کو موت کا مضا سکنا ہے اور ہشت کے بھائیدان میں خیامت کی نوزنا ہے حساب دینا ہے بھائی مسلمان ہوں میرے بھائی ملت اسلامیہ کی خدمت کرویں ہندو مسلم بھائی چارجی کے لئے خدمت کرویں انسانیت کی خدمت کرویں اس الاخی میں درست کو ایتاان کرویں اگر ملت اسلامیہ کا مقصار ہے مدبر خان مجید سے کوئی بزرور سنجلولو کے ثابت کرو خدا کی خدمت کرو دستا ملوی رہے گا لے اگر ملت اسلامیہ کا مقصار ہے اور ثابت کرو کہ پلک درشان جا پلک فارم سر رہنا ملت اسلامیہ کو مقصار ہے مدبر خان دستا پرناہ ہوگا میرے لئے میرے امیرہ ایمان اور ملت اسلامیہ کی فکر زیادہ عزیز ہے تلک درشان کا ٹکٹ کی ضرورت کرویں شہور کا مظاہرہ دےو مسلمان اگر مدبر خان ملپٹ سے بھی سکتا ہے شیرت خان ملپٹ سے بھی سکتا ہے اگر علی مسکر بھی چار پیر سے بھی سکتا ہے تو سوٹ دے کے کامیات ہونا کل اس شہر کے مسائل کے اوپر جہاں ایمائیر پہنچے گی مہا سکتا ہے مہا سکتا ہے مہا سکتا ہے ملت اسلامیہ کا فائدہ ہوگا کامپنیشن پہ فائدہ ہے مسلمان ملت اسلامیہ کا کوئی مکتا ہے نہیں ہوگا مہا سکتا ہے کامپنیشن پہ کرتا ہے کامپنیشن پہ کرتا ہے کل کمہ سکتا ہے کل کامپنیشن پہ کرتا ہے اگر ہندو مسلم بھائیوں کو پیدا ہوگا اتحاق پیدا ہوگا تو ہر پارٹی سلسطانی کی خوشی صرف ایت کے ہاتھ میں چھوڑے میں فیراؤں تو مر گیا فیراؤں ختم ہو گیا اللہ نے اس کے لئے موسیٰ کو پیدا کیا فیراؤں خرف ہو گیا سمجھے گئے لیکن اس کے جو صفات ہوئے وہ تا خیامت کا خیام ہے کئی اقتدار کے نشے میں کئی دولت کے نشے میں چھوڑنا چھوڑ ہے دیکھو فیراؤں کی نشانی ہے یہ پیلت پچاس سو روپے کا یہ فیراؤں جو اپنے آخاؤں کی پودا کرتا ہے ان کے لئے پیلت بناتے تھے جن کے لئے اللہ نے موسیٰ کو پیدا کرتا ہے یہ فیراؤں کی نشانی ہے یہ کون سا مرشب ہے جو ایک ایسے خانخواہ بٹھائینا چاہتا ہے سان میں چار دین کے لئے ہڑو بات آتا ہے پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کی نازتا جہنا اس کا پیلتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر فیس بکوں پہ فوٹوز ہے آپ کو دیکھ لیں یہ خیلط ممار پیلت کھنا رہا ہے یہ دیندار آدمی اس میں نہیں رکھا میرے بھائی دیندار آدمی اس میں نہیں میں حضور کی اخلاف کی احتردار تو کیا بیان کرو میں کیا حیثیت رہے میں عمر بن خطان رجلہ تعالیٰ مجھے باقیات بیان کرتا ہوں دھڑتے قاپتے تو سوچا کہ عمر کا پیلت ایسا ہوگا عمر بن خطان رجلہ کی بہت کیسی ہوگی عمر بن خطان رجلہ کے گلیوں میں جب بھومتے ہیں دنیا میں ایک بہت انسان ہے نبیوں کو چھوڑ کر شائطان دیکھ کر بھاگ جاتا تھا تو عمر بن خطان رجلہ دیکھ کر راستہ بھاگ جاتا تھا شائطان جوبار وہاں سے مجھوانوں سنو مجھوان میں نے یہ دو میرے باقیات سنیا تو دوسترے بادشاہ بازو جھاڑ کے نیچے چاکر پچھا کے پیٹھے گئے امیل مومینین بخت کے بخت آمیل مومینین جس کی حکومت سپین تک چلے گئے گئے بیٹشیک پٹھا کے جھاڑ کے نیچے بٹھا ہے بیٹشیک پٹھا کے جو نہیں پٹھا ہم اس کردار کے لئے اسلام پہلا کردار کے لئے انسانیت کے لئے سب سے پہلا پہلا ہوں کیا ہو گیا ہندو بھائیو یا کسی آپ کو دنیاں نہیں کیا آپ کلنے کی توہیس کی دعوت ہوگی آپ کی اخلاق کو کلدار کو پیش کرنا ہوگا لیکن میں ایک بات کروں کہ میں لائے لہا محمد خلصتر کے ایمان کرتا ہوں اس بہتر سے جن سے صدقہ ہوں میں آبھی کے پیش چاہوں بھائی ہوں میں ربن گزائف کروں آپ کے مسئلکوں میں فرقوں میں مد پڑھیں فرقوں میں بات نہ اس جماعت کا کام ہے حالیہ ایک تخریم کے اندر جامل نظامیہ کے اندر سنیے مولانا آپ سے تراؤں جامل نظامیہ میں آپ کے قائدت ہوتی ہیں ریسی تخریم کرتے کہتے ہیں بچوں کو انعامات دیتے ہیں کہ ہیڈر آباد کے مساجد کے طرف جب میری نظر کرتی ہے تو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے لیکن جب ہانا پردیش کے مدرسوں کے طرف میں نظر دالتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے سے ایک دل میں آپ کو بہت نیچے ہیں میرا کام کسی مسئلک کو پرموڑ کرنا نہیں بہتا میں اس بسٹی کو کسی راہے کو ملکے کو ایک دلان منابی کی کوشش کروں آپ یہاں کے نوجوانوں کو گزرگوں کو میری ماں و پہنوں تر گورنمن کے جتے سکین سے اس کو پہنچانے کی کوشش کروں ایک بار ایک جوٹ ہو کر راست کرنا کہ ایک بار ایک جوٹ ہو جاؤ مزاپر خان کو سائتائی کو ہوتے کے کامیاب پناو انشاءاللہ یہاں سے تک سبت باشی خدا کسی